ہلو گائیز والکم بیک تو یور یوٹیوب چینل جوپیٹر کلاسز تو ابھی ہم نے لیکچر فیفت میں وہ کاسٹ کے فارم آف کاسٹ کے بارے میں پڑھا تھا کی کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کا میننگ پڑھا تھا اس کے فیکٹرز پڑھے تھے کیا فیکٹرز ہیں جو گروہ کرتے ہیں کاسٹ سسٹم کو آج بھی پریزن ٹائم انڈیا میں تو کچھ ورنہ ورنہ کے بارے میں پڑھا تھا ورنہ سسٹم کیا ہوتا ہے وہ کون کون سے ورنہ ہے اور پڑھا تھا ہم نے جاتی کے بارے میں جاتی کو سب کاسٹ بھی بولتے ہیں جو کاسٹ کے اندری آتی ہے تو اس کو سب کاسٹ بولتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جو دیفنیشن ہے دیفنیشن اور کریکٹر سٹک سب کاسٹ کیا ہے تو دیفنیشن اور کریکٹر سٹک دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی تینکرز نے کون کون سی کریکٹر سٹک بتائی تھی جیسے جیس گورے ہیں انہوں نے بھی کچھ characteristics بتائی تھی وہ بھی ہم اس میں discuss کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کو ہم ختم کریں گے تو اگر definition کی بات کریں caste کو لے کے تو caste کی کوئی کوئی permanent definition نہیں ہے کیونکہ ہر ایک thinker ہر ایک writers نے مطلب اپنے حساب سے اپنے opinion کے regarding caste کی definition دیئے ہیں جیسے ان کو caste لگی انہوں نے اسی حساب سے کیا کیا ہے اس کی definition دیئے تھے کسی بھی thinkers نے کوئی proper کوئی definition ایسی نہیں ہے جس کو ہم بولیں کہ ہاں یہ caste ہے ہر ایک thinkers کا اپنے اپنے opinion ہے اور اسی کے according کچھ thinkers یہاں پہ mention ہیں ان definitions کو ہم پڑھیں گے ان کے according caste system کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور guys اگر آپ کو ہمارے جو lecture کی پی ڈی ایف ہے وہ چاہیے ہوگی تو ہمارے telegram channel سے آپ پی ڈی ایف لے سکتے ہو جس کا link ہمارے یہ جو lecture number 5 ہوا ہے اس کی description میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے telegram join کرو وہاں پہ ابھی MCQ کی class بھی کچھ time پہلے ہوئی ہے تو آج ابھی ہم cover کریں گے جو definitions اور characteristics ہیں کس کے regarding to caste تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے caste system پہ جو Herbert Rissley تھے انہوں نے کیا بتایا تھا Herbert Rissley کیسے define کرتے ہیں ایک caste system کو تو یہ کیا بتاتے ہیں سر Herbert Rissley ان کا نام ہے یہ کیا بتاتے ہیں بلتے ہیں caste is a collection of families bearing a common name claiming a common descent form a mythical ancestor human and divine professing to follow the Sam hereditary calling and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogenous community یہ سیدھی بات بلتے ہیں بلتے ہیں caste ہم اس کو بتائیں گے جو کیا ہوگا ایک ایسا مجمہ جس کو ہم collection بتاتے ہیں collection of families کا مجمہ ایسا سمو جو کیا کرتا ہو collection family کی collections کی بات کرتا ہے کہ ایسا سمو ہو ایسا group ہو collection ہو جو bearing a common name ان کا جو ویہوار ہے وہ Sam ہو bearing a common name اور ایک ہی کسی ancestors کو follow کرتے ہو claiming a common descent 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 means ہوتا ہے cool یا once جس کو بولتے ہیں lineage ancestry یہ سارے descent یہ ہی descent ہی ہے کیوں بولتا ہے کہ ہمارے جو ancestors تھے وہ کیا claim کرتے ہیں کہ وہ ان کا کیا ہو ایک common ہو ان کے ancestors common ہو ان کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ common ہو اور وہ کیا follow کرتے ہو Sam hereditary calling کرتے ہو Sam hereditary 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 مطلب ہوتا ہے جو جنم جات سے جو چیزیں جو ان کے باپ دادا نے کی ہو وہ اس کو Sam follow کرتے ہو hereditary Sam follow کرتے ہو اور and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogenous community جو competent جو سکشم or capable جو یوگی ہو اس کے لیے جو اس کے opinions forming a homogenous community کی بات کرتے ہیں تو یہ جو characteristics ہیں اگر کسی بھی caste میں ہو کسی community میں دیکھو جیسے collection of families ہے ایک bearing common name ہے انка claiming common descent وہ claim کرتے ہیں کہ ہمارا descent common ہے وہ mythical ancestors homogenous divine کو divine کی بات کرتے ہوں divine مطلب دیوی دیو تاث ہیں ان کی بات professing follow us hereditary hereditary common professing کرتے ہوں professing مطلب کسی چیز کو مان نا سیو کار کر نا کہ ہمارا یہ چیز ہے یہ ہماری common ہے اور اس کام hereditary کو کیا کرنا follow بھی کرنا تو یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتے ہیں اپنے ancestors بھی ان کے common ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک caste ہے یہ کون بتاتے تھے sir herbert risley نے define کیا تا کی caste یہ چیز ہے پھر دوسرے thinkers ہیں ہمارے جو macular and page وہ caste کو اپنے ہی ساب سے تھوڑا define کرتے ہیں ان کے اس ساب سے caste کیا ہے بلتا when status is pre determined ہے نا بلتا جب status ہی پہلے سے ہی determined ہو پہلے سے ہی نردھاری تو پہلے مطلب پہلے سے ہی نردھاری تو so that men are burned to their lot without any hope of changing بلتا so that men are burned to their lot lot بہت بڑی ماترہ میں جس کی بات کرتے ہیں بلتا ہیں so that men are burned to their lot without any hope of changing ہے نا وہ چاہے جتنی بھی مطلب اتنی بڑی ماترہ میں ہو کبھی امید نہ رکھے کوئی امید نہ ہو کی change کر سکے اس کو then the class takes the extreme form of caste تو اس class کو ہم then the class جب وہ class کیا کرے extreme forms لے تو اس کو ہم caste بولیں گے ٹھیک ہے ایک مطلب ادھیک زیادہ بہت زیادہ ہم بول سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم caste بولیں جب کوئی ہمیں پہلے سے ہی status کیا ہو پہلے سے ہی pre determined ہو یا pre defined ہو کہ ہمارے ہے ہمارا ہے جو نردھاری تو جو ہم پہ already مطلب نردھاری تو وہ status اور اس کو ہم کبھی change بھی نہیں کر سکیں بہت بڑی ماترہ میں ہو لٹ بولتا ہے بہت بینہ امید سے ہم اس کو کئی change نہ کر سکیں then the class take the extreme form of caste اس class کو ہم کیا بولتے ہیں وہ caste کی form لے لیتی ہے تو یہ کون بولتا ہے macular page macular and page یہ thinkers ہیں یہ thinkers کے نام ہیں تو انہوں نے ایسے ہی define کیا ہے کس caste system کو جیسے macular and page نے بتایا sir herbert risley نے بتایا پھر ch koolے بھی ہیں unnہوں نے بھی define کیا ہے when a class is somewhat strictly hereditary we may call it is a caste یہ کتنے آسانی سے بات کو ختم کرتے ہیں وہ class when a class جب ایک class کیا کرے is somewhat is somewhat कुछ حد تک is somewhat strictly strictly to آپ کو پتا ہے سکتی سے یا کھو ڈھورتا سے بول سکتے ہو یا strongly یا tightly when a class is someone strictly hereditary جب اپنے hereditary 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 مطلب hereditary ہوتی جو ہم جنم جات سے کرتے ہیں جو ہمارے innate بول سکتے اس کو کرتے ہم جو ہم فادری لی 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 جو ہم ہم باپ دادا نے کرتے آئے ان چیز کو جب class کرے جب اس چیز کو strictly follow کرے یہ ہمارا سکتی سے follow کیا جائے کیونکہ اس میں strictly word کی use کیا تو اگر اس چیز کو strictly follow کرتے کو کلاس اپنے اس کام کو کچھ حد تک strictly follow کرتے ہیں somewhat strictly hereditary تو we may call it is a cost وہ اس کو کیا بتائیں گے ہم caste بتائیں گے کہ کوئی class کچھ حد تک somewhat strictly hereditary کو follow کرے اپنی hereditary جو جنم جات سے کام کر رہے تھے جو اس کے پاپا کر رہے سے یا اس کے دادا سے چلتا آ رہا ہے وہ چیزیں اگر آگے بھی follow ہو رہی ہیں سیم ویسے ہی تو we may call it is the caste یہ کون بولتے ہیں یہ CH کولے بتاتے ہیں CH کولے ایسے define کرتے ہیں اس کو caste سسٹم کو اس کے بعد آتے ہیں دوسرے thinker جو AW green میکلر نے بتایا ہے میکلر نیٹ پیج نے بتایا ہے چیز ایسے ایک سوشال logist thinker ہے جن نے چیز کو define کیا ہے تو یہ چیز کو بتاتے ہیں چیز سسٹم آف سٹریٹیفکیشن دیکھو سٹریٹیفکیشن جس نے پیچھے پڑھا ہے پہلے لیکچر جس کے cover وہ یہ سمجھ جائے گا کی سٹریٹیفکیشن کیا ہے اس کے لئے آسانی ہے اسی لئے جو پہلے لیکچر پڑھائے ہوئے تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں کیا بلتے بلتے caste is a system of stratification caste 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 ایک system ہے کس کا stratification division division in which mobility up and down the status ladder at least ideally may not occur جس میں کیا ہوتی ہے mobility ہوتی ہے تو mobility سے کیا ہوتا ہے مطلب mobility میں چالنا پھر مطلب جو moment ہوتی ہے moment کس کی مگر کوئی راستے میں چالنا پھر نہ نہیں moment یا individual moment کس individuals کی individuals کی بولو یا group کی بولو کس میں جو socio economic positions میں ہوتی moment کس میں جو socio پوزیشن لیکن اس میں کیا چیز change نہیں ہوگی جو اس کے idealli ہے جو اس کے ideallogy ہے اس کے ادرش روپ سے change نہیں ہوگا اپنے ideas سے ideally نہیں change ہوگا at least ideally may not occur کم سے کم کیا بولتا ہے کم سے کم at least means کم سے کم کم اس کے جو اپنے ideas ideally وہ اس میں اس کے بعد آتے ہیں thinkers cat care کر کر جو اپنے حساب سے caste کو define کرتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں caste کے بارے میں جو thinkers ہیں caste کو define کیا ہے انہوں نے define کیسے کیا ہے انہوں نے caste کو بتا ہے یہ group ہے جو دو characteristics کو فالو کرتا ہے یہ ایک ایسا group ہے جو ان دو characteristics کو فالو کرے گا وہ caste ہے اگر ایک caste میں یہ کسی بھی group میں یہ دو چیزیں فالو ہوں گی تو وہ caste ہے کون کون سی وہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے بلتا membership is confined to those who are burn up members limited یا confined بولو سی میت ہے ہندی میں اگر بولے سی میت ہے وہ جہاں پہ membership ہے اس کی کیا ہے confined ہے membership means confined ہے کس میں to those who are burn up members and include all person also burn اس کی مطلب وہ limited ہے جہاں پہ پیدا ہوتا ہے مطلب ہر کوئی پھر وہ membership اس جہاں پہ پہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک person include ہوگا جہاں پہ پیدا ہوگا سب سے پہلی یہ چیز جس جس میں membership میں جہاں پیدا ہوا ہے اس کو وہ membership ملے گی وہ اس کی سی مطلب ہے تو وہ کیا ہے ایک ایک گروپ سمجھو ایک گروپ ہے جس کی جو membership ہے وہ confined ہے limited ہے کس میں جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے اس group کو پیدا کرتا ہے follow کرتا ہے اور include ہے all person جتنے بھی اور بھی اس group میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں ان کو وہ ہی membership ملتی ہے پہلی characteristics یہ ہے دوسری characteristics یہ بولتا ہے the members are forbidden by an inexorable social law to marry outside the group یہ ایک man characteristics جو آج بھی follow منہ کرتے ہیں forbidden by inexorable social law جو society لاب ن مطلب نرد لاب بول سکتے آپ اس کو کٹھورتہ سے جو رث less law وہ کون سے ہیں جیسے کہ وہ کہا شادی کرتا ہے خالی inside the group اپنے caste میں marry کرتا ہے اگر وہ outside of the group marry کرتا ہے تو وہ caste میں جس کے لئے کیا ہے forbidden منہ کیا ہوا ہے اس کو by an inexorable law جو society اس کو لاب دیتی ہے کہ آپ کسی اور caste میں شادی نہیں کر سکتے ہے social law to marry outside the group اگر اس کو کٹھورتہ سے اس law کو follow کرنا پڑتا ہے اور outside of the group کیا نہیں کرتا marry نہیں کر سکتا marry نہیں کرتا تو وہ ایک caste میں belong کرتا ہے caste کیا ایک ایسا group ہے جس میں یہ دو characteristics follow ہوتی ہیں پہلی یہ ہے جو membership ہے اس کی confined ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ membership ملتی ہے اور دوسرا کیا بولتا ہے وہ members are forbidden جس میں پیدا ہو ہیں ان کو forbidden کیا ہوا ہے اور forbidden by an inexorable social law جو بھی law ہے جو بھی inexorable جو بھی کٹھور law ایک society نے بنائے سماج نے بنائے جیسے کوئی دوسری caste میں شادی نہیں کر سکتا ہے وہ منع کیا ہوا ہے inexorable مطلب ان law کو کٹھورتا سے آپ کو فالو بھی کرنا ہے جس کو کٹھورتا بولتے ہیں یہ social law ہے سماجی ہے society سے relate کرتے ہیں جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں وہ گروپ کیا ہے وہ caste ہے یہ کون بتاتا ہے یہ ہمارے caste کر sociologist thinkers ہیں اور یہ ہمیں ایسے یہ caste کو اس طرح define کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور thinkers آتے ہیں جن کا نام ہے dn مجمدار and tn مدان یہ دو thinkers ہیں dn مجمدار ایک thinkers اور tn مدان دوسرے thinkers ہیں دو thinkers نے مل کے ایک definition دی ہے جیسے اوپر macular and page نے ایک definition دی ہے ویسے dn مجمدار and tn مدان نے definition دی ہے تو یہ کیا بتاتے ہیں یہ سیمپل سی بات بولتے caste کیا ہے وہ ایک closed group ہے اب اس closed group سے کیا سمجھ تی ہو کہ یہ کیا ہے اس میں آپ کوئی بھی مطلب یہ caste کیا ہے بولتا caste is closed group مطلب یہ بولتا ہے caste closed group ہے اس میں آپ کوئی مطلب کہیں اور دوسرے اس میں open نہیں ہے مطلب آپ کا restricted ہے جیسے جیس caste میں آپ پیدا ہوئے ہو وہ caste تک آپ کے till that تک آپ اس caste تک بلانگ کروگے تو closed ہے آپ اس کو change نہیں کر سکتے closed ہے آپ چاہے achievement جتنی بھی کر لو لیکن caste آپ کی ascribed ہی رہے گی جو آپ جنم جات مطلب جو آپ پیدا ہوتے ہی آپ کو ملی ہوئی ہے اس لئے اس کو کیا بولتا ہے caste is a closed group ٹھیک ہے تو اس موبلیٹی آپ کو دیکھ ملے گی نہ اس میں کوئی achievement سے آپ کوئی caste کو مطلب کوئی اگر کوئی اچھی achievement کرتا ہے تو وہ کوئی upper caste میں چلا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے انہوں نے نے کیا بتایا caste کو بتایا ہے caste جو ہے وہ closed group ہے تو یہ کچھ definitions تھی جس میں جو ہم نے پڑھی کچھ thinkers تھے جیسے کہ سار Herbert رسلے تھے انہوں نے کیا بتایا ہے تو ہر ایک thinkers کا اپنے views ہوتے ہیں اپنے opinions ہیں جو define کرتے caste کو ویسے ہی ان thinkers نے اور بہت سے thinkers ہیں جنہیں define کیا caste کو تو ویسے یہ بھی جنہوں نے caste کو define کیا تھا کی caste کیا ہے ہر کسی کا اپنا idea ہوتا ہے اپنے views ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے define کرتے ہیں ان کے اپنے opinions ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہم character sticks of caste character sticks کیا ہے کیا اس کی character sticks ہیں جس کیا اس کی پتا چلے کہ یہ caste ہے تو سب سے پہلی caste بلتے caste system is highly complex in nature یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جو caste system ہے بہت complex in nature ہے اتنی زیادہ caste ہیں اتنی زیادہ caste آتے ہے اتنے ہزاروں سے آپ کو caste دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں یہ complex in nature ہے تو the following have been the main tradition features of caste system کچھ اس کے پرانے سے tradition features ہیں جو آج ان میں سے کچھ features ابھی چلتے نہیں ہیں ان features میں سے بہت سے features ایسے ہیں جن کو ابھی مانا نہیں جاتا اتنا زیادہ اتنی priority نہیں دی جاتی بہت ابھی بھی وہ traditional features ہیں ہمارے caste system کے اگر ابھی ہمیں caste کو define کرنا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو ساتھ میں رکھ چلتے ہیں جیسے کہ ابھی سب سے پہلا feature ہے caste as a hierarchical division of society یہ ابھی بھی آپ دیکھو گے ایک society میں کوئی بھی وہ دیکھو گے ہم دیکھتے ہیں ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ the hindu society is a gradational one graded کے بے پہ بول سکتے ہو آپ کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی caste کو ہم کیا مانتے ہیں superior مانتے ہیں کسی caste کو inferior مانتے ہیں یا کسی کو high ness کی بات کرتے ہیں ہم ہر caste کو دیکھتے ہیں ہم نہیں مطلب ایک society ہر caste میں divide کی ہوئی ہے جیسے کہ it divided into several small groups called caste and sub caste 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 میں دیکھا جائے اگر بھرہمین ہے اس میں بھی division ہے اس میں بھی divisions ہیں اگر ویشیاز ہیں شدراز ہیں تو ان میں بھی ان کے اندر caste کے جو سب caste ہیں اس میں کیا ہے division ہے ان کی اپنی ہی ideology ہے اپنے opinions ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم بھی کسی سے superior ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو ہر ایک caste کے اندر وہ بھی کسی نہ کسی کو inferior اور superior کہ وہ دیتے ہوں گے کالی برہمن یا شتریاز ویشیاز شدراز یہ تو high level پہ ہیں یہ ہمیں ورنہ سسٹم میں دیکھنے کو ملتے ہیں پھر اگر caste سسٹم کی بات کرے تو اس کے اندر والے جو caste ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی caste سے خود کو superior مانتی ہے کہ کوئی caste ہے جو سب caste ہیں وہ بھی آپ کو کسی اپنی سب caste سے کیا ہے سپی رئیر مانتی ہے ہندو society is a gradational one it is divided into several small groups called caste بہت سر قسم کے groups بنے جن کو caste بتاتے ہیں یا sub caste بھی ہے جس کو جاتی بھی بتاتے ہیں essence of highness and lowness are superiority and inferiority is associated with the gradation and ranking ہے دیکھو میں نے یہ پہلے ہی بتایا کہ essence of highness کئی نہ ہمارے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم بھی کسی سے ہر ایک سب caste میں کوئی نہ کوئی caste خود کو کیا بولتی ہے ہم اس سے کیا ہیں اور دوسری caste کو وہ اپنے سے low بولتی ہے superiority inferiority کی بات کرتی ہے اس سے جوڑی ہوئی یا رینکنگ دیتی ہے خود کو ہم ان سے top پہ آتے ہمارے بعد دوسرے آتے پھر اس بات کریں گے ہم برہمین کی ہم جنرل level پہ بات کر رہے ہیں برہمین شدراز ویشیاز تو اس کے بات کر رہے ہیں تو برہمین کیا ہے برہمین جو ہے وہ top of the high r and یہ خود کو ہمیشہ کیا بولتے ہیں یہ پیور ہیں superior بھی ہیں supreme اور پیور بھی ہیں مطلب ہے ڈگریڈیڈ مطلب وہ ہوتی ہے جو اپمانیت بھی بول سکتے ہیں یا inferior caste جو inferior میں آتی ہے جس میں untouchables آتے ہیں یا harigins آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کا کون وہ کہاں پہ ہیں بولتے ہیں have occupied to other end of the high r key سب سے last پہ کون آتے ہیں untouchables یا harigins آتے ہیں ٹھیک ہے all our india neither the supremacy of the brahmins nor the degraded position of the harigins or outcast has been questioned ہے کوئی بھی اس بارے میں کوئی بھی questions نہیں کرتا کی کیوں ہے کیوں ان کو superiority دی ہے یا کیوں ایک harigins ہیں جو جن کو یہ کیا بولتے ہیں degraded بتاتے ہیں یا inferior بتاتے ہیں اس پہ کوئی بھی questions نہیں کرتا it is taken for granted but regarded the exact position of intermediary cost they are disputed the parts of members ہیں تو سیمپل سی بات بتاتے ہیں بولتا ہے کہ آج کوئی بھی ایس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کی یہ کیوں ایسا دیا ہوا ہے کہ سپیریئر مانا جاتا ہے برہمین کو کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ ہاری جنز کو کیوں سب سے lost میں کونٹ کیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا hiarchical division of society caste as a hiarchical division ہر hiarchical divisions میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہی ہے کیونکہ ہم hiarchi دیکھتے ہیں کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے تو سپیریئر کی بات کریں تو hiarchi caste میں برہمین زاتے ہیں پھر ویشیہ زاتے ہیں شدرہ زاتے ہیں اور last میں انفیریئر میں بات کریں تو شدرہ زاتے ہیں جن کو untouchable یا out caste بھی بتاتے ہیں یہ تھا ہمارا caste as a hiarchical division of society یہ hiarchi میں ہوتی ہے اس کی بات کرتا ہے اب دوسرا فیچر کیا ہے دوسرا فیچر ہے caste as a segmental division of society تو دوسرا تھا جو دوسرا فیچر ہے وہ کیا ہے caste as a segmental division of society مطلب جو caste ہے وہ چھوٹے بھاگوں میں ٹکڑوں میں divide کی ہوئی ہے پارٹ میں divide کی ہوئے یا portion میں divide کی ہوئے تو the human society is a caste ridden society it is divided into number of segments اس segments کو ہم کیا بتاتے caste بتاتے ہیں جو society divide ہوئی ہے جو division ہے societies میں ان segments کو ہم کیا بولتے ہیں caste بتاتے اس پارٹ کو اس پورشن کو caste بتاتے ہیں it is not a homogenous society ہے ایسا ہے نہیں کہ ایک جیسی society ہوگی ایسا نہیں ہے it is not an homogenous sam homogenous sam sam ho na hetero gen is different it is not a homogenous society یہ کوئی ایک جیسی society نہیں ہے caste are groups which defined boundaries آپ دے ہے اپنی ایک مطلب ان کی ایک boundary ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے customs اپنے rituals اپنے belief system کو فالو کرتا ہے the status of an individual is determined by his birth and not by selection nor by accomplishment بولتا ہے جو status ہے ایک individual کا وہ determine ہوتا ہے کیسے اس کے پیدا ہونے سے ہی نہ کوئی اس کو not by selection نہ کسی selection سے ہوتا ہے nor by accomplishments ہے نا اس کی کوئی achievements سے اپ لبضیوں سے اپ لبضیوں بولو یا achievements بولو accomplishments means achievements اس کی کوئی achievements سے وہ decide نہیں ہوتا اس کا status individual کا ٹھیک ہے وہ individual چاہے جتنی بھی achievements کر دے یا جو status ہے وہ define ہوتا اپنی caste سے ٹھیک ہے تو بولتے چاہے وہ the status of an individual is determined by his birth ٹھیک ہے وہ پیدا جس جگہ ہوا ہے جس caste میں پیدا ہوا ہے وہ اس سے decide ہوگا کی وہ کیا ہے اس کی position کیا ہے society میں لیکن نہ تو کوئی selection and not by the selection and nor by accomplishment نہ کوئی اس کی achievement سے اس کی کوئی اس کا کوئی status بتایا جاتا ہے وہ birth سے ہی ہوتا ہے no amount of power prestige and pelf can change the position position اپ میں چاہے اس کے پاس کتنی بھی powers ہے چاہے اس کے پاس جتنی بھی prestige ہے جو بھی اس کے پاس impact ہے یا effect بول سکتے ہو prestige مطلب یا اس کے پاس جتنی بھی property ہے pelf means property property wealth ہے چاہے جتنی بھی ہے اس سے اس کی جو position ہے وہ change نہیں ہو سکتی بلتے کی بولا اس نے no amount of power چاہے جتنی بھی power prestige cannot change can change the position of man نہیں کر سکتا وہ change اپنی position the membership of the caste is hence unchangeable اس کی جو membership ہے caste ki unchangeable unacquirable unallenable unattainable non transferable یہ ساری چیزیں ہیں یہ وہ نہیں کر سکتا نہ وہ اس کو کیا بولتے ہیں unattainable کر سکتا پہنچ سے بہار ہے اس کے مطلب جس کو بولیں unapproachable یہ وہ کری ہی نہیں سکتا کہ اپنے membership اس کو change کریں یہ unchangeable unapproachable non transferable وہ transfer نہیں کر سکتا کسی کو لاکھے lower caste میں رکھ دے تو خود upper caste میں چلا جائے ایسا نہیں ہے non transferable ہے further each caste has its own way of life ہر caste کا اپنا ہی طریقہ ہے اپنی زندگی کو جینے کا اپنا ہی اس کے اپنے ہی رواز ہیں each caste has its own customs traditions ہیں جو practice کرتے چاہے وہ رواز کوئی بھی رواز ہوں اپنے اپنے حساب سے perform کرتے ہے جس caste میں وہ اس حساب سے کیا کرتے اپنے rituals کو perform کرتے ہے اپنے practice کو perform کرتا ہے جیسے کہ اس میں جو death ہو جاتی ہے جب تو تب کیا ہوتا ہے کچھ caste کیا کرتے ہیں کچھ caste 12 دن بناتے ہیں اور کچھ تیرما بناتے ہیں تو یہ بھی کہیں اس customs اس caste کو کیا کرتے ہیں define کرتے ہیں دیکھو اپنے ہی rituals ہیں اپنے ہی حساب سے perform کرتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹے سیگمنٹ ہے سمجھو اس کا اس کے اپنے ہی رول ہیں جو اپنی society خود بناتی ہے اس کے حساب سے ان فارم رول regulations ہیں procedures ہیں اپنے ہی جو process ہے قانونی ویوار بولو جس کو آپ regulations ہیں procedures ہیں ان کے وہ اپنے ہیں اور ہر کسی کے اپنے ہیں ہر caste کے اپنے حساب سے وہ اپنے rituals کو perform کرتے ہیں دیر ور caste کسی 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 تین چار پانچ انسان ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنے جو اپنی caste ہے اس کو motivate کرتے ہیں یا اس میں کوئی problems آئے اس کو solve کرتے ہیں تو ان کی اپنی caste پنچائت ہوتی ہے جو اس کے ممبر چلاتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں وہ ممبر جو ہوتے ہیں جو caste پنچائت چلاتے ہیں وہ help کرتے ہیں کس کی وہ جو اپنے کوئی بندہ distress ہوا ہو ہے یا اس کو کوئی help کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرتے ہیں ہر ایک caste کا اپنا ہی ایک رولر ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہاں پر لکھا ہے تھوڑا سا پنچائت کے بارے میں کی وہ کیا کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کی کیا 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 کرتے ہیں اگر ہم ارلی ڈیز کی بات کریں آج کے ٹائم پہ پہلے سے بات کریں تو آج سے ہی نہیں ہے یہ پہلے کی بات ہے کوئی آج نئی نہیں ہے جوڑا دیتے تھے اور وہ کوئی بھی پرابلم آتی تھے کوئی لڑائی ہو گئی اس کو کوئی پرابلم آرہی ہے وہ اس کو سالو کرتے تھے ہر ایک چیز کو ملتب کیا کرتے تھے وہ 5 جو چوز کرتے تھے وہ اس چیز کو کیا کرتے تھے سالو کرتے تھے بلتا ہے it consist of 5 chosen members who enjoyed which social privilege and respect ان ان کے اپنی انجوائی بھی کرتے تھے اس power کو اور ساتھ میں کیا تھا وہ ان کو رسپیک بھی تھی ایک society میں the caste penchayit used to perform a number of functions وہ caste penchayit بہت functions کرتے تھی اپنی societies میں جو جس caste سے بنا ہو اس کو اپنے کیا کرتے تھی وہ se perform کرتے تھی بہت سی چیزوں کو functions کرتی تھی it used to make the members complete with caste rules and regulations وہ کیا کرتے تھی وہ پورے caste rules اور regulations کو چلاتی تھی use کرتی تھی کیسے کیا کرنا ہے ان کو بتاتی تھی settling caste dispute settling سیٹلنگ caste مطلب جو بس سیٹلنگ means بس نا جو بھی اس کے جو بھی disputes تھی caste کے کوئی بھی disputes تھی اس کا کیا کرتی تھی giving its final verdict on the issues referred to it ریڈکت ہوتا ہے مطلب کوئی نرنے لینا فیصلہ لینا اس کے کیا کرتی تھی اس issues کو نرنے لیتی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا ہے وہ پورا اس کو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاتے تھی ور also its other functions ہے نا وہ اس کو پورے functions کرتے تھی اس کے بارے میں it was giving a punishment to those who violated caste rules and obligations اور یہ کیا کرتے تھی یہ caste جو ہوتی تھی یہ punish بھی کرتے تھی جو اس rules یا obligations کو مانتا نہیں تھا فالو نہیں کرتا تھا تو اس کو کیا کرتی تھی تھی تو جیسے کچھ matters اس پر دیئے ہوئے کچھ matters کیا ہے جیسے matters breaking the marriage promises اگر کوئی شادی کے جو وعدے جو کرنا ہے ایسا ہوگا اس کو جو توڑ دے تو اس کے لئے بھی punishments ہوتی تھی یا کوئی اگر refusal on the part of the husband to take wife to his house اگر کوئی منع کر دے refuse کر دے کہ میں اپنی wife کو گھر نہیں لوں گا اس part of husband to take wife to his house اس کی وجہ سے بھی اس کو کیا ہوتا تھا punishment ہوتی تھی جیسے cruelty to wife اگر کوئی نردیت یا بدردی inhomnity جس کو ہم بول سکتے ہیں wife کے ساتھ inhomnity face کرے تو اس کے لئے بھی punishment کرتے تھے جو بھی وائلٹ کرے گا اس rules کو اس کو کیا کرتے تھے punish کرتے تھے بھی بہت چیزیں ہیں جیسے adultery on the part of the wife یا killing the cows جو یہ چیز کرے گا یا insulting the brhahmin کو insult کرے گا تو جاتا تھا اس کو کیا جاتا تھے پنیشمنٹ دی جاتی تھی ور dealt with many پنچائت it was given پنیشمنٹ سچ as an arranging dinner party of fellow caste men imposing fine purification pillagrinage outcasting etc یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے جن کو کیا جاتا تھا ان کو پنیشمنٹ دی جاتی تھی جو چیزوں پنیشمنٹ 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 اور کہیں نا کہیں آج کے ٹائم پر دیکھیں گے تو یہ کاسٹ پنیشمنٹ اب اتنی نہیں اتنی فالو نہیں ہوتی آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا ویک ہے نا ineffect ٹائم پر دیکھ جائے تو آج کوئی چیزوں ہاں اگر یہ ہوگا تو آپ اس کے خلاف یہ کر سکتے ہو تو ہم کاسٹ پنیشائد نہیں بناتے ہم آج سیدھا کوٹ میں جاتے ہیں اسی لئے آج کے ٹائم کے بات کریں تو یہ ineffect ہے کئی نہ کئی یہ ویک پڑ گئے ہیں آج کوئی کاسٹ پنیشائد کو نہیں مانتا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہندو سسائٹی ایک ایسی سسائٹی جس میں سب سے زیادہ سسٹم فالو کیا جاتا ہے چاہے وہ کاسٹ ہے وہ ہی مل کے بناتے ہندو سسٹم بناتی ہے ٹھیک ہے سی سم ریسپیک ایچ ایچ ایس ایسولیت 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 ہے آج ہم دیکھیں تو یہ کاسٹ سسٹم ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ تر زیادہ تر یہ جو ہے رول ایر 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 دیکھنے کو ملتا ہے اسی لئے وہاں پہ بہت زیادہ سٹرانگر ہیں ابھی بہت زیادہ سٹرانگ ہیں جہاں پہ جہاں پہ رول ہیں اور آربن ایر میں اس چیز کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا یہ ہماری دو کریکٹر سٹکس تھے اور تھارڈ کریکٹر سٹکس ہے ہماری ریسٹرکشن آن فوڈ ہیبیٹس تو یہ ریسٹرکشن آن فوڈ ہیبیٹس کہیں نہ ریسٹرکشن ہوتی ہیں کہ فوڈ ہیبیٹس میں ریسٹرکشن ہیں ہمارے سٹرکشن میں ریسٹرکشن ہوتی ہے جو اپر کاسٹ والے ہیں وہ لور کاسٹ والوں کے گھر کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ پکا فوڈ کھا لیں گے کچھا فوڈ نہیں کھاتے کچھا فوڈ لے لیں گے لیکن پکا وہ فوڈ نہیں کھاتے جو لور کاسٹ ہیں ان کے گھر تو یہ کچھ ریسٹرکشن ہیں فوڈ ہیبیٹ تو یہ بھی ایک کریکٹر سٹک ہے کس کی کاسٹ سسٹم کی کاسٹ سسٹم کی کاسٹ سٹرکشن آن فوڈ ہیبیٹ ساب ممبر دی دی فوڈ کاسٹ کاسٹ ہر ایک کاسٹ کاسٹ کے لئے نہیں ہر کاسٹ ایک کاسٹ نہیں اپنی کاسٹ میں کاسٹ کاسٹ کانسا کسٹ کسٹ کرتے ہیں پر کاسٹ کی بات کریں کون سا کسٹ کرتے کسٹ 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 لے لیتے ہیں کسٹ تو یہ ہی ہے جو میں بتا ہے آپ کو کہ اگر ہم بات کریں کہ فار اگزمپل ہم نارتھ انڈیا کی بات کریں تو برہمن جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کس کو پکا فوڈ کو ہے نا کوک دین جو گھی میں وہ آن لی فرام سم کسٹ لور دن ہز آن ہے نا اس سے ہی جو مطلب ان سے کیا ہے وہ اسی سے لیں گے مطلب پکا فوڈ کس سے لیں گے جو ان کی کسٹ کے برابر کا ہے نا بٹی وڈ ایکسپ کچا فوڈ کس سے کچا فوڈ پرپیر دے یوز آف وارٹر ایڈ دے ہینڈ has no other caste accepted his own ہے نا اپنی کسٹ دوسری کسٹ سے وہ کھالی کیا ہے کچا فوڈ لیں گے نا قچا جو بنایا نہیں ہے اور پکا فوڈ وہ صرف کس سے اپنی ہی کسٹ سے لیتے ہیں نا اپنی انہ ہے نا مطلب کیا ہے وہ پکا فوڈ کس سے لیں گے وہ accept کرتے ہیں پکا فوڈ کسٹ سے جو اپنی کسٹ کے ہیں براہمن اور کچا فوڈ کسٹے وہ کچا فوڈ مطلب لے سکتے ہیں لیکن پکا فوڈ نہیں لیتے کچھا فوڈ لے لیتے ہیں لیکن پکا فوڈ نہیں لیتے as a matter of rule and practice no individual would accept کچھا فوڈ prepared by an inferior caste بولتا ہے اگر ہم rule and practice no individual would accept کوئی بھی individual accept نہیں کرتا کس سے کچھا فوڈ would accept کچھا فوڈ prepared by an inferior اگر اس نے وہ بنایا ہے کس نے inferior caste کے کسی آدمی نے بنایا ہے تو وہ اس کو نہیں کھائے گا کچھا فوڈ اگر کسی individual نے خود سے بنایا ہے وہ نہیں کھائے گا generally any kind of food that is prepared by the brahmin is acceptable to all caste of people اور اگر بات کریں brahmin جو بھی brahmin caste میں belong کرتے ہیں اگر وہ کوئی بھی فوڈ بناتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہر ایک caste کیا ہے وہ accept کرتے ہیں ہر caste کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں لیکن اگر کسی inferior caste نے کسی lower caste نے کوئی فوڈ بنایا ہے کوئی فوڈ پرپیر کیا ہے تو اس کو upper caste کے لوگ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے یہی تھی restrictions of food habits یہ اوپر سے ہی title ہی اس کا ہے restrictions on food habits تو یہی چیز تھی this factor explains why the brahmin dominate to hotel جیسے کہ یہ اس میں بولتا ہے generally any kind of food that is prepared by brahmin یہ accept کیا جاتا ہے ہر ایک caste کے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں these factors explain as to why the brahmin dominate hotel industries for a long time یہی وجہ ہے یہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کیا ہے بولتے ہیں dominant رہے ہیں جو برہمین ہیں وہ dominant رہے ہیں ہوتلز میں انڈسٹری میں بہت تائم سے بہت پہلے سے ہی dominant ہے further restrictions are also there still on the use of certain vegetables or certain costis ہیں even today some traditions brahmin do not consume onion اگر آج کی بات کریں تو کچھ مطلب کچھ جو پرانے ٹائم کے جو tradition brahmin جو کیا کرتے تھے جو onion ہیں جو پیاز ہے اس کو نہیں کھاتے تھے garlic کو نہیں کھاتے تھے cabbage carrot beetroot etc ان چیزوں کو وہ نہیں کھاتے تھے اور وہ mass وغیرہ بھی نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے mass وغیرہ بھی مطلب جو mass نہیں کھائے گا جو ان چیزوں کو onions وغیرہ نہیں کھائے گا تو اس کو کیا بولا جاتا تھا وہ brahmin ہیں brahmin کے یہ کچھ characteristics ہیں جس سے وہ brahmin مانا جاتا تھا یہ چیزیں وہ نہیں کرتا تھا مطلب ایک قسم کا brahmin یہ ان چیزوں کو follow نہیں کرتا تھا وہ یہ چیزیں نہیں کھاتا تھا اس کو کون کھاتے تھے ان کو کھاتے تھے lower caste کے لوگ اور چوتھی fourth جو ہے وہ restrictions on social relationship پہ ہے تو restrictions on social relationship کے بات کریں تو custom put restricted on the range of social relationship یہ آپ کو بھی پتا ہے کی جو بھی سماج میں relations ہیں اس پر کھنے کھنے بہت زیادہ restrictions رہتی ہیں the idea of pollutions make a point clear it means touch of lower caste man particular horizon would pollute to defile a man of higher caste ہے اگر یہ بات کریں ہم کہ lower caste کے لوگ ہیں the idea of pollutions کون اچھا ہے کون گندہ ہے تو یہ idea کس کے لئے تھا جو lower caste کے لوگ تھے it means a touch of lower caste man particularly harrigans جو harrigans تھے lower caste کس کی بات جب بھی میں lower caste inferior کی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ شدراز harrigans جن کو بولتے ہیں یا untouchable ان کی بات ہوتی ہے وہ کس کو pollute کرتے ہیں کس کو گندہ کرتے ہیں defile a man of higher caste defile مطلب بگاڑنا یا اپویتر کرنا pollute کرنا کس کو higher caste کو اگر وہ touch کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتی جو higher caste کے لوگ ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اپویتر ہو جاتے ہیں پلیوٹ ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں even his shadow is considered enough to pollute higher caste man یہ بھی مانا جاتا تھا کہ اگر اس کی پرچھائی بھی کسی higher caste پڑتی ہے پلیوٹ ہو جائے گا اپویتر ہو جائے گا یہ چیزیں کہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے in Kerala for a long time بہت پہلے Kerala میں دیکھا تھا جو Nair could approach a number dary Brahmin but would not touch him لیکن وہ اس کو کیا کرتے تھے تچ نہیں کرتے تھے further اور بھی جگہ جیسے تیان was expected to keep himself a distance of 36 steps from the brhahmin and pulya at the distance of 96 paces paces بھی کھا ہوتے ہیں جو قدم جن کو بولتے ہیں اتنے اتنے distance پہ ان کو رہنا پڑتا تھا اتنے دور سے دور ان کو ان سے اپر کاسٹ والوں سے جو سپیریئر تھے ان سے دور رہنا پڑتا تھا تو اگر ان کے پاس چلے جاتے یا ان کے اوپر shadow پڑ جاتی تو وہ خود کو پویتر مانتے تھے شنار ٹوڑی تیپر was expected to keep a distance of 24 پیس پیس مطلب وہ steps کی بات کرتا یہ اتنے دور رہتے تھے اتنے دور رہنا پڑتا تھا بھائی وائل اپروچ بھرمین سے اتنے دور رہتے تھے اس کی وجہ سے کیا ہے پیس ہوتی تھی دب دس پیس میڈ آر لور کاس پیپل ٹو بی کمپلیٹلی فرم دا ہائر کاس سی مطلب وہ مانے جاتے جو لور کاس تی سی جدہ کرنا یا الگ کرنا کس سے ہائر کاس سے مطلب یہ پریکٹس کرنے سے لو اور کاس کی بھول کیا ہوتے تھے الگ ہوتے تھے سی گری گیٹ الگ کمپلیٹلی کس سے ہائر کاس سے یہ تھے ریسٹکشن آن دا سوشل ریلیشن اور فیفت ہے اس میں فیفت کی پرپورم کی یہ چیز بھی ہوتی ہے اس میں جب بھی بات آتی ہے تو یہ سیدھا پرٹیکول کی ہریجن کی بات ہے آوٹ کاس یا انٹچ کی بات کرتا ہے ان کو پورے رائٹس نہیں ملتے تھے ان کو ریلیج رائٹس نہیں ملتے تھے سوشل رائٹس نہیں ملتے سی رائٹس جو بھی کسی سی جگہوں پہ ملتے پرپور سی میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو آوٹ سائیڈ کیا جاتا تھا وہاں سے سو ان ان سو ان 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 سو ان سو ان سو ان سو ان رہنا پڑتا تھا سینٹر میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی پیشوہ رول تھا کہاں پہ مہارسٹر میں تو وہاں پہ جو مہر تھے اور منگ تھے ان کو الون ہی کیا جاتا تھا پونا گیٹ پہ پونا کتنے نو بجے سے پہلے اور تین بجے کے بعد ان کو الون ہی کیا جاتا تھا ریزن کیا تھا ریزن یہ تھا تین پیم کے بعد کیوں دے فال آن دا بھرمین would ڈیفائل دیم مطلب اس کی جو شیڈوز ہوتی تھی شام کے ٹائم شیڈوز جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے مطلب یہ ٹائم جب بھی دھوپ نکلتی تھی یا دھوپ چلی جاتی تھی تھوڑے اس سے کیا ہوتا تھا یہ ٹائم جو بڑی ہوتی تھی اور وہ کس پہ فال کرتی تھی کس بھرمین پہ فال کرتی تو مانتا تھا خود کو بھولتا تھا وہ دیفائل دیم خود کو کیا بولتا تھا مطلب ڈیفائل کرنا مطلب اپویتر ماننا پلیوٹ ہو جانا وہ خود کو بولتا تھا خود کو سوچتا تھا کی میں گندہ ہو گیا ہوں پلیوٹ ہو گیا ہوں کہ میرے کو پرچھائی پڑی ہریجنز کو ہی بھولتے ہیں وہ سکتا ایک ایسا بھی آجائے ہریجنز کو کیا بولتے ہریجنز کو ہی بولتے ہی بھولتے ہی دوسروں سے الگ رکھتے تھے پانی نکالنے نہیں دیا جاتا تھا دی ایرلی دی پبک سپیس ہوتل میں نہیں دیا جاتا تھا جو پبک لیکچر سال ہیں اس میں جو بھی ہریجنز تھے ان کو یا ان ٹچی بلتے الانی کیا جاتا تھا سکول میں نہیں کیا جاتا تھا تیمپل تیٹر سوار نٹ کے چیز سب میں ان کو آلونی کیا جاتا تھا ان تیمپل اور پلیس ریلی جیس ایمپورٹن سوار بیڈن فر دیم یہ ساری چیزیں کیا تھے ان کے لئے منع کیا ہو تھا ان کو کسی ٹیمپل میں ان ٹیمپل کی کوئی بھی جگہ جہاں پر ان کو کیا جاتا تھا ان کو فور بیڈن کیا تھا فور بیڈن ہوتا منا کرنا گوانی سی ایڈوکیشن فیسیلٹی سی منا کرنا کوئی ان کے رائیٹس نہیں ہوتے ان کو رائیٹس نہیں ملتے ان کو کوئی پولٹیکل ریپرزینتیشن نہیں تھی جو untouchables تیاریجن سی وار دائن دیم فار ریٹس لانگ تائم کافی تائم سی تائم رائیٹس 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 نہیں ملتے تھی ان سو ان رائیٹس رائیٹس تھی جن پھر کان رائیٹس حفظ آپ کار دیر رائیٹس رائیٹس جن تائم رائیٹس اور نو Holo منٹ سے مطلب ان کو کیا تھے وہ ان کے ہر ایک چیز گتی gonna 컨ٹریر کنٹ کنٹریک تھے ایسا گھر ہونا چاہیے ان کو یہ پہننا ہے مطلب ان کو ہی حساب سے ذرا چولتا تھا ان کو رسٹکشنز ہوتا تھا وہ اچھا گھر نہیں بنا سکتے تھے وہ اچھا پہن نہیں سکتے تھے اور کا to marvelous کا پراثنس ýجا وقتی جو جیسے نہیں ہونے چاہیے تھے مجھے دすٹمریکنز کا جرس کا پراثنس یا سوٹ کر کچھے ا Garlic ان کے لاؤر کاسٹ کے ہی جیسے ہوتے تھے اورنمیٹس یا وہ ان کو امبریلا کیری کرنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو گائے کا دودھ نکالنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو چوتے پہننے نہیں دیا جاتے تھے گولڈ کے اورنمیٹس وہ پہننے نہیں سکتے تھے ان سب چیزوں سے کیا تھا ان کو تو اور کہیں نہ کہیں ان کو کیا منع بھی کیا تھا کہ آپ اپنے جو اپر بارڈ پارٹ اپ دا بارڈی ہے اس پہ آپ کپڑا اس کو کور نہیں کر سکتے مطلب اس میں کپڑے نہیں ڈال سکتے تو یہ کس کو ریسٹرکشنز تھی جو لاؤر کاسٹ کے انٹچابلز تھے ان کو ریسٹرکشنز تھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو سکسٹ والی ہے سکسٹ میں ہے دا سیول اینڈ دا ریلیجز آپ سرٹن کاسٹ کچھ سیول اینڈ ریلیجز پریویلیجز ہیں جو کچھ کاسٹ اس کو ہی ملتے تھے تو اگر ہم سیول اینڈ ریلیجز پریویلیجز دیکھیں سرٹن کاسٹ تو بلتے ہیں ایف دا لاؤر کاسٹ پیپل سفر فم سرٹن ڈیسیبلٹی جہاں کی جو لاؤر کاسٹ کے پیپل تھے وہ بہت سے ڈیسیبلٹی سے فالو کرتے تھے ان کو پورے رائٹس نہیں ملتے تھے ان کو لیبرٹی نہیں تھی لیکن وہیں سم ہائر کاسٹ پیپل لائک دا برہمین انجوئی سرٹن پریویلیجز اور کہیں نہ کہیں جو ادھکار تھے جو سویدہ تھی جو فیسیلیٹی تھی پریویلیجز means فیسیلیٹی ہونا جو اس کے ادھکار جو سویدہ ہے اپر کاسٹ کو بہت زیادہ ملتی تھی اپر کاسٹ کو مل جاتی تھی پوری جو پریویلیجز تھے ان کو تھی ان کو وہ ادھکار ان کے جو سویدہ ہیں فیسیلیٹی وہ ملتی تھی now where the برہمین suffer from the disability seated آو ریزن کیا ہوتا تھا they are given more liberty ان کو زیادہ liberty تھی آزادی تھی because they have believed to the burn pure and superior کیون وہ یہ مانتے تھے کہ ہم کیا ہیں وہ believe کرتے تھے کہ ہم جو پیدا ہوئے ہم پیور ہیں ہم ساف ستھرے ہیں ہم سپیریئر ہیں ہم سب سے آدھر مطلب لیکن جو دوسرے ہوتے تھے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا ان کو جو برہمین ان کو کیا کرنا پڑتا تھا برہمین کو یہاں سے پرنام کرنا پڑتا تھا یا آدھر کرنا ریسپیکٹ کرنا پڑتے تھی برہمین نہیں کرتے تھے دوسروں کو آدھر لیکن برہمین کو آدھر برہمین جو آدھر کاسٹ تھی ان کو برہمین کے لئے آدھر کرنا پڑتا تھا ان کو پرنام کرنا پڑتا تھا یہاں پہ کیا بولتا بولتا ہے کہ جو لوگ کسی کو مانتے تھے کسی مورتی کو یا کسی بھگوان کو فالو کرتے تھے تو جو آدھر کاسٹ کے لوگ تھے وہ کبھی اس کے سامنے جھکتے نہیں تھے مطلب board نہیں کرتے تھے بو و ای ڈی board ہوتا ہے جھکنا ہے کسی بھی آئیڈل آئیڈلز کو فالو کرتے تھے لاور کاسٹ کے پیپل اپر کاسٹ والے کبھی اس کے سامنے جھکتے نہیں تھے education and teaching were almost the monopoly کہ وہ education لیں گے teaching دیں گے لیکن خالی اپر کاسٹ کے لوگوں کو یہ الو تھا کوئی اگر chanting the ویدک mantras was a great privilege to بھرمین یہ سارے عدھکار کس کے تھے کون اس کو chant کرتا تھا کون بولتا تھا کس کے حق تے پڑھنے کا ویدک mantras کو یہ ساری privileges کس کے پاس تھی بھرمین کے پاس تھی کون کون سے رائٹس ملتے تھے اس کو ہر ایک رائٹ کرتی تھی چاہے وہ سوشل ہو سماج کو لے کے ہو یا پولٹیکل رائٹس ہو یا لیگل ہو ریلیجیس ہو ریلیجیس پریویلیجیس ہو کوئی بھی ہو جائے وہ ریلیجیس پریویلیجیس ہو ہے کوئی بھی ہو وہ ساری کس کو ملتے تھے اپر کاسٹ کے لوگوں کو ملتے تھے لور کاسٹ کے پیپل کو ان میں سے کوئی بھی عدی کار نہیں تھا کوئی بھی حق نہیں تھا اور اب ہے ریسٹرکشن پریزنٹ ٹائم پہ نہیں ہے اک لے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اب کچھ کرکٹر سٹکس کو اگر آج کے ٹائم پہ ہم کاسٹ سسٹم کو ڈیفائن کریں تو اس میں سے کچھ کرکٹر سٹک ہم رومو کر لیں گے اس ٹائم پہ اگر ایسے کرکٹر سٹکس کو دیکھتے ہیں تو یہ کرکٹر کام دیا جاتا تھا تو بولتا ہے سم اکوپیشن آر کنسیدر to be سپیریر اور سکریٹ جو بھی کچھ اکوپیشن ایسے سپیریر مانے جاتے تھے اور پویتر مانے جاتے تھے سکریٹ مینز پویتر وائل سرٹن آدھر ڈی گریڈ ان ان فیریر کچھ کو کیا مانا جاتا تھا ان فیتر نہیں مانا جاتا تھا ان فیر فار لان ٹائم اکوپیشن آر ویری مچ اس سوشیٹی وید کار سیسٹم بہت ٹائم سے پہلے پہلے ٹائم سے کیا تھا اکوپیشن کیسے ریلیٹ ہوتے تھے جس کی جو کاسٹ ہے اس ہی 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 ہوتے تھے جس ہم یہ بھی بول سکتے ہی ہی کاریٹری تھے جو کام کاریٹر ہی کرے گا جیسے کہ ہی کاسٹ ہی اپنا ہی ایک ایک کاسٹ ہوتا تھا کاسٹ میمبر دیے جاتے تھے کہ یہ کام ہے جیسے شو میکنگ کا کام تھا سویپنگ کا کام تھا کپڑے دھونے کام کٹ 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 ہی کٹ ہی دی گئے تھے کس کو مل لے تھے جو دی گر دی گر گ کٹ کو جس میں انفیریر کٹ کو بول سکتے ہم جو لور کٹ تھی ہری جن کو انٹ چیبل کو یہ سارے کام تھے جو بھی کٹ کٹ کے لیے تھے اور اس میں جو لرننگ کا کٹ تھا یا پری سٹوڈ تھا تیچنگ کام تھا جو بھی پری سٹوڈ تیجیس تیجیس allow its member to take up to any profession which was either degrading or impure. لیکن وہ professions کچھ professions جو تھے وہ جو بھی professions تھے اس میں جو بھی caste تھی جو impure caste تھی جو degrading caste تھی اس کو یہاں پہ بھی allow نہیں تھا. ٹھیک ہے? trade کرنے کا بزنس کرنے کا اس کو یہ حق نہیں تھا. ٹھیک ہے? یہ بھی ایک restrictions تھی ان کو اور ایک اور چیز آ گئی ہے جس میں ہم بولیں گے restrictions کس پہ? restrictions on marriage. اب marriage کی بات کرتے ہیں کہ اس پہ بھی کیا تھی restrictions تھی. تو یہ ٹاپک ہے restrictions on marriage. اب marriage پہ بھی کہیں نہ کہیں کیا تھی restrictions تھی شادی کرنے کے لئے. تک caste system imposes restrictions on marriage also. ہے نا marriage پہ کیا تھی restrictions تھی. ہر ایک caste کی restrictions تھی. caste کیوں ہیں? اینڈوگیمس گروپ کیوں ہیں? کیونکہ یہ جو بھی marriage تھے وہ کیا کرتے تھے? اپنے ہی گروپ میں. اینڈوگیمس گروپ اس لئے ہے. caste کو ہم اینڈوگیمس گروپ بھی بتاتے ہیں. کیونکہ اس میں جو بھی کام جو بھی شادی تھی وہ کبھی دوسرے گروپ میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اینڈوگیمس اپنے ہی within گروپ میں ہی کام کرنا ہے. جو بھی چیز تھی وہ اپنے ہی گروپ میں تھی. ویسے ہی بلتے ہیں. بلتے ہیں انڈوگیمی is a rule. اب انڈوگیمس ہوتا کیا ہے? ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انڈوگیمس. انڈوگیمس کیا ہوتا ہے? بلتا ہے انڈوگیمس is a rule of marriage. یا ایک ایسا rule ہے marriage کا. جس میں کیا ہوتا ہے? جو individual ہوتا ہے. وہ شادی کرتا ہے. چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو. وہ اپنے ہی گروپ کے انسان سے شادی کرتا ہے. اپنے ہی caste میں شادی کرنے کو. وہ ہو گیا اگر اگزو گیمس کی بات کریں تو اگزو گیمس کیا ہوتا ہے مطلب اپنے ہی گروپ اپنے ہی گروپ میں شادی نہ کرنا outside of the group کچھ شادیاں جو ہیں وہ اگزو گیمی ہوتی ہے ہم اگزو گیمی بھی پرفارم کرتے ہیں ایک کاسٹ میں اگزو گیمی بھی ہوتی ہے ہم اپنے کلان میں شادی نہیں کر سکتے اپنے گوتر میں شادی نہیں کر سکتے اپنے پنڈ میں شادی نہیں کر سکتے اپنے village میں شادی نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو exogamy ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہے جو endogamy ہوتی ہے endogamy ہوتی ہے marriage within a group مطلب اپنی ہی caste میں شادی کرنا تو endogamy is a rule of marriage according to which the individual has to marry within his or her group اپنے ہی group میں شادی کرنے کو کیا بولتے ہیں endogamy each caste is subdivided into serval subcast اور ہر ایک caste کیا ہے بہت سے مطلب بہت سے subcast میں divide ہے میں نے یہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے پہلے لیکچر میں بھی میں نے یہ explain کیا ہے کہ subcast کیا ہوتا ہے اور یہ جاتی کیا ہوتا ہے ورنہ کیا ہے یہ چیزیں اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو مل جائے گی وہ آپ دیکھ لینا تو each caste جتنی بھی caste ہے وہ اپنے ہی divide ہے اپنے بہت سے subcast میں which are again endogamy وہ جو subcast ہیں وہ endogamy وہ اس میں marriage کر سکتے ہیں for example جیسے آئرس ہیں یہ ہے سمارتاز ہیں مادوز ہیں اور بھی بہت سے کوٹا ہیں شوالی ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ برہمن سبcast ہیں یہ برہمن سبcast ہیں جو کیا ہے اپنے ہی گروپ میں کیا کرتے ہیں marriage کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کچھ ہوتا ہے exogamy 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 مطلب marriage rule of ایسا rule of marriage جو individual marry کرتا ہے outside his or her group ٹھیک ہے سیم ہے endogamy کی طرح ایک rule ہے marriage کا جو کیا perform ہوتا ہے جو individual perform کرتا ہے has to marry outside his or her group ٹھیک ہے اپنے ہی مطلب گروپ میں شادی نہیں کر سکتا وہ outside شادی کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا چیز آتی ہے اس میں آتا ہے spinda اور گوترا exogamy اور بھی بہت سی exogamy ہوتی ہے اگر exogamy outside of group type کی بات کریں جس میں گوترا exogamy بول سکتے ہیں ہم پریوارا exogamy ہوتی ہے village exogamy ہوتی ہے pinda exogamy ہوتی ہے یہ ساری کہیں exogamy مطلب اس میں ہم شادی نہیں کر سکتے جیسے کہ اگر گوترا کی بات کریں تو اس میں ہم اپنے گوتر میں ہندو جو ہندو جو caste ہے ہندو caste میں ہندو societies وہ practice کرتی ہیں کہ ہم اپنے گوترا کے outside شادی کریں اپنے گوتر میں شادی نہیں کرتے ہم پریوارا exogamy کی بات کریں اگر ہم بیلانگ کرتے سیم پریوارا سے جو ہم common sent کو فالو کرتے ہیں ہم marry نہیں کر سکتے ایک ہم پریوارا سے بھی exogamy ہم endogamy نہیں کرتے پریوارا exogamy ہوتی یا village exogamy کی بات کریں تو village exogamy بھی ہم فالو کرتے اور village exogamy میں کچھ tribes آتی جسے ناغاز گارو منڈا یہ کچھ tribes جو practice کرتے marriage outside up their village وہ بہار شادی کرتے ہیں اور کچھ ہوتی pinda exogamy pinda exogamy کیا ہوتی جو common parentage pinda exogamy مطلب those person who belong to the same pinda pinda ya spinda یہاں پہ لکھا بھی ہے spinda exogamy تو marry نہیں سکتے آپس میں اور یہ کچھ جرنیشن تک ہم اپنے pinda میں یا spinda بھی اسی کو بولتے ہیں جس کو pinda بولتے ہیں پinda اور سم اس کا مطلب کیا ہے common parentage pinda اور spinda کا مطلب کیا ہے common parentage ٹھیک ہے common parentage ہم اپنے common parentage میں marry نہیں کر سکتے کچھ جرنیشن تک جیسے mother side دیکھیں تو mother side کم سے 5 maternal generation ہے کم سے کم 5 جرنیشن کس کی mother side سے ہوں تو وہاں پہ ہم شادی نہیں کر سکتے اور 7 paternal جرنیشن ٹھیک ہے مطلب اپنے papa کے side سے paternal means father side and maternal means mother side تو اس کرتے ہیں اور endogamy کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا یہ types ہیں سگھترا exogamy spinda exogamy جیسے میں نے بتایا آپ کو village exogamy parivara exogamy gotra exogamy یہ اس کی کچھ types ہیں تو یہ تھا ہمارا lecture آج کا تو یہ بہت بڑا ہو گیا تو اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں یا پہلے کلاس کو کریں گے پھر ہم کلاس کو ڈیفرنس بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس thinkers کے بارے میں بتائیں گے کس نے کیا بتایا ہے تو thank you اس کو like کریں subscribe کریں شیئر کریں thank you